میں آج پھر کچھ لوگوں کے غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں یعنی مجھے جب بڑے بڑے آستانوں کی گدیوں کے سجادہ نشینوں کی ضرورت نہیں رہی کہ میں ذرا نرمی کروں کہ کہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں کہ وہ گولڑا شریف آلے ہوں توسا شریف آلے ہوں تو عام چھوٹے چھوٹے لوگوں کی مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے یعنی میں یہ نکتہ نظر ہی نہیں رکھتا کہ میرے ساتھ یعنی آزاروں کروڑوں لوگ کڑے ہوں میری کامیابی تو یہ ہے کہ میں حق بیان کروں تو میں کامیاب ہوں اگر میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کھڑا ہوتا تو پھر اس نے آپ برداشت کرنا ہے یہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ان کی آخرت کی فکر کے لیے کر رہا ہوں ورنہ یہ نہیں کہ یہ لوگ میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوں تو پھر میرا موقف مضبوط ہوگا میرا موقف قرآن و سنت سے ہے چودہ سنیوں کے اکابر سے ہے اور ان کی وجہ سے میں بولتا ہوں اگر کوئی دستخط کرتا ہے اس نے بھی آپ انہیں قبر کے لیے کرنے ہیں اگر کوئی نہیں کرتا اس نے بھی آپ انہیں نامرادی کے لیے نہیں کرنے باقی دنیا ایک امتحان ہے تو آخری سانس تک اس امتحان سے ہم سارے گزر رہے ہیں اس بنیاد پر ہم جو فتوہ بریلی شریف ہے اس کے لحاظ سے لوگوں کو دعویٰ دے رہے ہیں کہ وہ سمجھیں اور آپ انہیں اکبت سمجھ رہے ہیں اور جو خاموش ہیں وہ بولیں ورنہ ہم نے تو جو چار مہینے جیل میں کورسی یہ کیا تھا روزانہ ایک دن میں چار پانچ سو مرتبہ تو یہ ذہن میں فیصلہ کیا تھا کہ اگر دنیا کا کوئی ایک بندہ بھی میرے ساتھ کھڑا نہ ہوا تو میں یہ ذہن میں نہیں لاؤں گا کہ میرے ساتھ ایک بھی کھڑا نہیں ہے میں صرف حق کو دیکھوں گا کہ میں نے حق بیان کرنا ہے اگرچہ اسی واسطے یہ بڑے بڑے لیڈر تنظیموں جماعتوں کے اور آستانوں کے فون کرتے ہیں ملنے کے لئے میں نام نہیں لیتا میں نے کہا پھر موقف میرا پہنچا ہوا اگر تم صحیح سمجھتے ہو دسخط کر کے بیٹھ دو تو پھر ملنے کے لئے آ جاؤ ورنہ اس کے علاوہ میرے پاس جا وہ ٹائم نہیں ہے کہ میں ایسے ملتا رہوں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے مزاج یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم درمیان میں خاموش بیٹھیں چونکہ ہم نے صلح کروانی ہے تو ان لوگوں کی غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ تم جیسے ہم نے صلح کروانی ہی نہیں ہے کہ تم ہمیں آ جاؤ کہ آو جی تمہاری فران کے ساتھ صلح کروائیں صلح کس چیز کی ہے بات نظریہ کی ہے یا تو نظریہ غلط ثابت کرو تو ہم دوسرے نظریہ پہ چلے جائیں یہ بھی کہو نظریہ یہ صحیح ہے اور یہ بھی کہو کہ دوسرے جو ہیں وہ یہ اختیار نہ بھی کریں پھر بھی صلح کر لو تو قبر تو آ سکتی ہے ایسے لوگوں سے صلح نہیں ہو سکتی لہذا یہ جو اس طرح کے درمیان کچھ مسلحین بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نہیں بولیں گے اس لیے کہ ہم فریق بن جاتے ہیں ہم نے صلح کروانی ہے تو تم اپنی خام خیالی ختم کر دو تم جیسے کہ کہنے پر کبھی کوئی صلح نہیں ہوگی چونکہ صلح اسی پر ہوگی کہ وہ اس موقف کو تسلیم کریں گے تو صلح ہو جائے گی اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ہمیں تو سو فیصد سے زیادہ شرع صدر ہے کہ جو بیان کر رہے ہیں وہ حق ہے اور وہ آل سنت کا موقف ہے تو اس کو انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے